ہم اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے اللہ کے حضور خود کو پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ اس وقت امام مہدی بھی ہمارے درمیان نہیں ہیں اور فی الحال تُو نے انہیں توفیق نہیں دی فی الحال ان کی صلاح نہیں ہوئی وہ نماز قائم نہیں کر رہے ہم پبلیکلی یہ بات پہلے نہیں کہتے تھے لیکن میں تھوڑا سو اس بات کو کھل کے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بہت زیادہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ عویز بھائی آپ کہتے ہیں کہ محمد قاسم امام مہدی ہوں گے لیکن آپ ان کا پہلا حکم ہی نہیں مانتے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں امام مہدی نہیں ہوں اور آپ کہتے ہیں تو آپ بات مانیں نا کہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں امام مہدی نہیں ہوں تو آپ بھی کہیں کہ امام مہدی نہیں ہے تو پہلی بات یہ سن لیں کہ امام مہدی کی نشانی بتا دی گئی یہ حدیث میں کہ وہ انکار کریں گے بلکہ ان کو زبردستی یہ ذمہ داری سونپی جائے گی ایک ویک روایت ہے لیکن اس میں یہ تو آثنٹک روایات میں بات ہے لیکن ایک ویک روایت میں یہ بھی آ جاتا ہے کتاب الفتن کی کہ ایک شخص کہے گا کہ اگر اب آپ نے یہ ذمہ داری قبول نہ کی تلوار نکال کر کہتا ہے تو میں آپ کا سر کلم کر دوں گا اور آپ کا خون میرے ہاتھ پر لیکن اس کا وبال آپ کے سر پہ ہوگا کہ امت اس وقت اتنی تکلیف میں ہے ہر وقت فتنہ ہے ہر طرف افرہ تفریح ہے بادشاہ کے بیٹے آپس میں تضاد کر رہے ہیں جنگ و جدل کا سما ہے لیکن آپ اس امانت کو قبول نہیں کر رہے تو فائنلی وہ پھر اس کو قبول کریں گے یہ سمجھیں جو ویک اس طرح کے روایات ہوتی ہیں وہ بات سمجھنے کے لئے ہوتی ہیں لیکن اصل بات تو آثنٹک روایات میں موجود ہے کہ وہ آخری وقت تک انکار کرتے رہیں گے ان کو لوگ زبردستی یا ذمہ داری سومپیں گے اور یہی وہ کلائمیکس ہے یہی وہ نیڈ ہے کہ امام جو ہوتا ہے یا ولایت جو ہوتی ہے اس کا دعویٰ نہیں کیا جاتا وہ اللہ تعالیٰ بندوں کے سپرد کرتا ہے خلافت اللہ تعالیٰ بندوں کے سپرد کرتا ہے وہ اس کا دعویٰ نہیں کیا جاتا لہٰذا یہ پہلی بات ہوگی یہ ان کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ اس چیز کا انکار کریں گے اور احادیث اس چیز کو ثابت کرتی ہیں کہ جس کسی کو اللہ تعالیٰ جس کسی سے یہ کام لے گا ہم بھی اپنی طور پر نہیں کہتے اللہ گواہ ہے اس کے ثبوت لانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ لے خود استحارہ کر لے خود دعا کر لے اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ اطاف فرما دے گا کہ یہ جو ان کو امام مہدی کہنا ہے ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے اللہ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بات ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اپنے عمراء کی اطاعت کرو جب تک وہ تمہیں اللہ کے دین کے مطابق چلاتے رہیں اور تمہیں نماز قائم کرتے رہیں تو جب تک امام المہدی کی اصلاح نہیں ہوتی اور وہ نماز قائم کرنے کا اتمام نہیں کرتے تو ان معاملات میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی آ رہی ہے کنفلکٹ آ رہا ہے وہاں پہ ہم ان کی اطاعت نہیں کر پائیں گے کیونکہ ابھی ان کے ہاتھ پر پہلی بات کے بیعت نہیں ہوئی اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ يُسْلِحُ اللَّهُ فِي لَيْلَا ان کی اصلاح ایک رات میں ہوگی اس سے پہلے ہم یہی کہیں گے کہ مستقبل میں وہ امام المہدی ہوں گے لیکن ان کی اطاعت لازم نہیں ہے کیونکہ نمبر ون وہ خود بھی نماز کا اتمام ابھی نہیں کر پاتے پہلی بات اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اجتماعیت کے لئے بھی نماز کا اتمام نہیں کرتے لہٰذا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو چار آٹھ لوگ یہاں پر تُو نے بھیج دی ہیں جو اس کام کے لئے جمع ہوتے ہیں اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ اپنی زندگیاں جیسے چاہیں چاہے اللہ کی نفرمانی کریں چاہے غفلت میں گزاریں ان کو گزارنے دیں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے جیسے باپ کا کام ہے کہ اب اللہ تعالی نے گھر میں اس کو بڑا بنا دیا ہے اس کا کام ہے کہ اپنے گھر والوں کے اوپر دین کو نافذ کریں ان کو اللہ تعالی کی نفرمانی سے روکے اسی طرح ہم یہاں پر یہ کوشش کرتے ہیں کہ جتنے لوگ اجتماعیت میں جمع ہوتے ہیں وہ اس ذمہ داری میں شامل ہوں اور اللہ کے دین کو اتنے لوگوں کے اوپر ہم قائم کر دیں ہاں یہ جو ایک چھوٹی سی ایک موڈل کہہ لیں آپ خلافت کا موڈل کہہ لیں یہ جو یہاں پر قائم ہو رہا ہے یہ ہمارے پاس اللہ کی اس کے رسول کے اور امام المادی کی امانت ہے جس دن وہ لوگوں میں نماز قائم کرنا شروع کر دیں جس دن لوگوں کو اللہ کے دین کے مطابق چلائیں اور ایسے ایسی چیزیں نہ کریں کہ جس سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کا کچھ رنگ آتا ہے تو اس دن تک یہ امانت ہے ان کی امانت ہے ہمارے پاس وہ آئیں اس امانت کو لے لیں یا دنیا میں جہاں کہیں پہ بھی موجود ہوں یہ ان کی امانت ہے وہیں سے ہمیں حکم دے دیں کہ نماز قائم ہونا شروع ہو گئی ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکامات کی خلاف ورزی کی کوئی بوہ ہمارے ایکشنز میں سے انشاءاللہ نہیں آئے گی تو یہ امانت ان کے حوالے ہے ہم یہ امانت تب تک کے لیے ہم سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس امانت کے اندر کوئی سٹیٹ کے خلاف جانے والی بات نہیں ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کا ایک جو حکم ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ایک ادنا سی کوشش ہے کہ پوری دنیا کے سامنے ایک موڈل آ جائے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست کا خلافت کا ایک چھوٹا سا موڈل ہے جو ہماری حکومت کو بھی چاہیے کہ امپلیمنٹ کر لے اور پوری دنیا کہ انسانوں کو چاہیے کہ امپلیمنٹ کر لیں اور اس کو امپلیمنٹ کر کے پھر اللہ کے امان میں آ جائیں امید ہے کہ بات سمجھ آگئی ہوگی اگر نہیں بھی آئی تو باقی نماز کے بعد آپ لوگ اپنے سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ اقول قولی حضا وستغفر اللہ لی و لکم و لسال المسلمین و المسلمات والصلاة والسلام و علا سیدنا محمد